ویڈ سٹی جرنبھرز کی خاص پیش کشت جہاگیر بیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے آبادی کے پیچوں پیچ بینچہ چھ ہزار روپے پر سکوار گیاڈ نخد یا آسان اقصاد پر ایم ان سی کمپنیز جیسے نیٹ کو فارما جونسن ان چونسن پی این جی ایل چیئرمن اے ایٹین تلنگارہ نیوز محمد آزم علی آپ سبی کا خیر مخدم ہے اے ایٹین تلنگارہ نیوز پر آج بروز جمعیرات یعنی تھوزر بطاریخ بیس جولائی کا دن ہے آئیے دیکھتے ہیں اے ایٹین تلنگارہ نیوز کا خاص خبرنامہ بڑھتے ہیں آج کے اہم خبروں کی جانب ہیدر آباد میں گزشتہ تین دنوں سے جاری بارش کی وجہ سے موسا پیٹ ہیدر آباد میں آئی ڈیل جھیل سڑکوں پر بہ گئی ہے جی ایچ ایم سی کمیشنر رونالڈ رولز اور ای وی ڈی ایم ڈائریکٹر پرکاش ریڈی نے جمعیرات کی رات اس جگہ کا دورہ کیا ہیدر آباد میں جمعیرات کو پانی بھرنے ٹرافک جیم سیل آبی سڑکوں بشمول سیکریٹریٹ اور شہدہ کی یادگار کے سامنے نئی بچھائی گئی امارتوں زیر اپٹ انڈر پاسس اور گڑھوں کے مناظر کے ساتھ مکمل افرات افری کا شکار تھا مکانات گرنے کے واقعات بھی ریپورٹ ہوئے تاہم کوئی جانی نقصہ نہیں ہوا شہر کا آئی ٹی کوریڈور جو بودھ کی رات ٹرافک جیم کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوا تھا اور اس کی توسی صبح سے شروع ہونے والے شدید ٹرافک کی روانی اور ٹرافک جیم کے ساتھ گریڈ لاک میں رہی کئی رہائشی کولونیاں زیر آب آ گئی جس سے مکینوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا سیکریٹریٹ اور یادگار شہدہ کے سامنے کی سڑکیں کم از کم ایک فیٹ گہرے پانی میں نظر آئی اسی طرح کے مناظر سوماجی گھڑا پنجا گھٹا نام پلی بوین پلی حپسی گھڑا تاننا کا دل سکنگا ناغول میں دیکھنے کو ملے رامنتہ پور ملک پیٹ اور مانیکنڈا رائے درگا مادھاپور اور شہر کے کئی دوسرے حصے تلنگانہ حکومت نے جمعیرات کو پہلی وارننگ جاری کی جب دریائے گوداوری بھدرچلم میں تریالیس فٹ کے نشان پر پہنچ گئی ہیلتھ منسٹر ٹی حریش راؤ نے جمعیرات کو کہا کہ گوزشتہ چوبیس گھنڈوں سے تلنگانہ میں مستصل بارش کے بعد محکم سہت ہائی الٹ پر ہے انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اخدامات کیے جائیں گے کہ سہت کی دیکھ بھال کے خدمات سرکاری اسپطالوں میں چوبیس گھنٹے دستیاب ہو خاص طور پر دور دراز علاقوں میں وزیر جمعیرات کی سہ پہل تمام زیلعی اہدداروں کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس بھی کر رہے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ جاری بارش کے دوران مریضوں کے لیے سہت کی اہم خدمات بلا روک ٹوک دستیاب رہے پولیس نے بتایا کہ جمعیرات کو گجرات کے احمد آباد شہر میں ایک پول پر ایک حادثے کی جگہ پر جمع ایک حجوم پر ایک تیز رفتارکار کے ٹکرا جانے سے کم از کم نو افراد ہلاک اور تقریباً دس زخمی ہو گئے انہوں نے بتایا کہ ایک کانسٹیبل اور ایک ہومگار جوان جو دو گاڑیوں کے تصادم کے پہلے حادثے کے بعد موقع پر پہنچے اس واقعے میں ہلاک ہونے والوں میں شامل تھے حادثہ شہر کے سٹیلائٹ علاقے میں سرکیج گاندی نگر شہرہ پر واقعے اسکون بریچ پر صبح تقریباً ایک بجے اس وقت پیش آیا جب بہت تیز رفتاری سے جیکوار کار وہاں جمع ہونے والی کار سے ٹکرا گئی ملک کے سب سے امیر ایم ایل اے کے پاس چودہ سو کروڑ روپے سے زیادہ کی جائداد ہے جبکہ مغربی بنگول کے ایک ایم ایل اے کے پاس اپنے نام پر دو ہزار روپے بھی نہیں ہے ایک وقالت گروپ کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے ڈی کے شیف کمار جو مئی میں ریاستی اسمبلی کے انتخابات میں کانگریس کی شاندار جیت کے بعد کرناٹک کے نائب وزیر علا بنے ان کے پاس چودہ سو تیرہ کروڑ روپے کی جائداد ہے اور اگلے دو امیر ترین ایم ایل اے بھی ریاست سے ہیں ایسوسییشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز کی رپورٹ کے مطابق